بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایج بی و تبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین لوشن شیئر کروں گی یہ کیر ہنی لوشن میں بنا ہوں گی اس میں جو جو چیزیں بھی جائے گی وہ بہت ہی بہترین چیزیں ہیں اور سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں اور اس میں شفاں ہیں اور یہ وائٹ نین کے لیے بہت زبردست کام کرتی ہیں یہ وائٹ نینگ ہنی لوشن بھی آپ کر سکتے ہو تو اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے اس کے لیے شہد شہد جو ہیں یہ ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آپ اگر ڈبل ٹرپل بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہو میں کم بناوں گی اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ ہے بادام کا تیل بادام کا تیل سکن کے لیے بہترین تیل ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے انار کا جوس انار کا جوس ہم نے یہ انار لے کے اس کو بیچ میں سے کٹ کے اس کو دبا کے اس سے یہ رس نکالا ہے تو یہ چیزیں ہم نے لی ہیں اور اس کے لیے ہم ایک اور چیز اس میں ایٹ کریں گے تو یہ بہت ہی بہترین آپ کا جو ہے ہنی لوشن تیار ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے ایک کٹورا اور اس میں یہ ہنی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون یہ ہم نے اس میں لیا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی یک جان کرنا ہے اس میں پھر سیکنڈ جو ہے یہ بادام کا تیل جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون اس میں شامل کیا یاد رہیں کہ اس کو اتنا مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ بلکل ہی یک جان ہو جائے اور دس سے پندرہ منٹ تک یہ ہنی اور جو آلمانڈ آئل ہیں اس کو آپ کو مکس کرنا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہو تو آپ یہ مشین میں بھی بنا سکتے ہو بلینڈ کر کے اس کو اچھے سے تو یہ ہم نے اس طرح مکس کیا جب یہ آپ کو لگے کہ یک جان ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایک اور چیز ملائیں گے وہ ہے ایلویرہ جل ایلویرہ جل ہم نے لیا ہے تو اس کو ہم ون ٹیبل سپون اس میں شامل کرتے ہیں بہت ہی بہترین کیر لوشن تیار ہونے والا ہے اور اس میں ایسی چیزیں جا رہی ہیں جس میں شفا ہیں آپ کی سکن کے لیے بہترین چیزیں ہیں یہ کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں ایڈ کرتے ہو تو بلا جی جگ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے یہ اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں یہ انار کا جوس جو ہے ون ٹیبل سپون شامل کرنا ہے یہ ہمیں اچھے سے ملانا ہے اور یہ مکس کر کے ایک خوبصورت سے بوٹل میں آپ اس کو محفوظ کریں اور دس سے پندرہ دن تک آپ یہ لوشن جو ہے یہ آپ لگا سکتے ہو یہ آپ کے سکن پہ جو بھی داغ دبے ہیں اور اگر آپ کی سکن ڈرائے ہو رہی یہ بہت تو اس کے لئے بہترین لوشن ہے میں آپ لگا کے بھی دکھاتی ہوں اپنے ہاتھ پہ آپ اس طرح نکال کے اپنے ہاتھ پہ اس طرح آپ سو جائیں صبح آپ پھر سادہ پانی سے ووش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا آپ سکن جو ڈرائے نہیں ہوگی اور سمود رہے گی تو اگر یہ جو لوشن ہے یہ آپ کو اچھا لگے تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اس سردیوں میں سب بہن بائی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اگر ہم ہمارے چینل پہ آپ نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ حافظ